الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علی کا یا رسول اللہ نبی پاک پر درود پڑھا جا رہا ہے باعواز بلند پڑھیں ان درو بیوار کو ان فضاؤں کو اپنے درود پڑھنے کا گواہ کر لیں السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پیارے اسلامی بھائیوں ہم اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ذلحجہ کا مبارک مہینہ عطا کیا آج اس مہینے کی چاند رات ہے اور احادیث میں اور روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ذلحجہ کے اس پہلے عشرے کی جو راتیں ہیں اس میں عبادت یہ شب قدر سے بھی افضل راتے ہیں تو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ مہینہ سٹارٹ ہوا ہے اور ہمیں آج اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے یہ میں ناظر بھائی کو بھی مبارک بات دوں گا کہ یہ چاند رات کو ان کی محفل لکی لی ہو گئی اور یہ ذلحجہ کے مہینے کی برکتیں ان کو اور ہم سب کو نصیب ہوئیں اللہ اس محفل میں ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے میں دل کی گہرائیوں سے ناظر بھائی کو ان کے والد صاحب کو ان کے اہل خانہ کو نئے گھر کی بھی مبارک بات دوں گا اور آج جس محبت کے ساتھ ناظر بھائی کا فالو اپ میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کا ایک فالو اپ اور جس طرح انہوں نے دعوت دی جس محبت سے بلایا تو یقیناً اللہ کریم ان کو اس کی بہترین جزا آتا فرمائے اور ہم سب بھی جو آئے ہیں یہ بھی یاد رکھیے بلایا گیا ہے ایسے نہیں آتا کوئی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد کسمت کے سکندر ہیں یہ جو میلاد منانے والے یہ واقعی لکی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد ہیں کسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کہاتے ہیں الحمدللہ آج بیارِ آقا کے میلاد کی یہ خوبصورت محفل سجانے پر میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ببارک بات پیش کرتا ہوں اللہ اس کو قبول فرمائے اور جس نیک مقصد کے لیے محفل سجائی گئی ہے اللہ اس میں کامیابی اتا فرمائے مجھے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے اور بھی کافی سارے چہرے نظر آرہے ہیں اور بھی بزنسمن نظر آرہے ہیں میں چاہوں گا میں مختصر بیان کروں گا ریلیونٹ بیان کروں گا یہ مہینہ یہ جو دن ہیں ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں ہم اس بارے میں آج کچھ سیکھیں گے اس لئے میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر کچھ بات کر لیتے ہیں یہ کمال کا وظیفہ ہے اور یہ کب کب کہاں کہاں اور کیسے کام آتا ہے اکل حیران ہو جاتی ہے احدیث میں اس کے کتنے فضائل موجود ہیں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا نبی پاک علیہ السلام کے دور میں پیارے آقا علیہ السلام ایک بار اپنے صحابہ اکرام علیہ وردوان کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے ٹریول اس زمانے میں گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتا تھا اور ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں ریسٹورنٹس آتے تھے تو لوگ رکھ کر کھانا کھالیں آج تو ہم ہائیوے پہ جاتے ہیں تو موٹیلز ہوتیلز ریسٹورنٹ آ رہے ہوتے ہیں ہم بریک لیتے ہیں کھانا کھالیتے ہیں اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا اپنے ساتھ ہی کھانا لے کے چلنا پڑتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کافلے کو روک دیا جائے سب لوگ ریسٹ بھی کر لیں کچھ کھانا وغیرہ بھی کھالیں ایک وقفہ دیا گیا مگر صحابہ اکرام کی زندگی کی سادگی اور غربت کا عالم کیا تھا کہ جب صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اپنے ٹیفن باکس کھولے تو ان کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا صرف سوکھی ایک سادھی روٹی سب کھانے لگے اب یہاں تھوڑا سا میں بریک لوں گا اور توجہ چاہوں گا یہ لوگ کون تھے یہ نبی پاک کے دوست ہیں میرے آقا کے ساتھی ہیں وہ کسی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے وہ اللہ کی راہ میں جان دینے جا رہے تھے مگر عالم یہ تھا کہ روٹی تھی سالن نہیں تھا مگر زمان پر شکوا بھی نہیں تھا ہاں یہ بات سمجھنی ہے صحابہ اکرام کی حیات سے کہ تھوڑے پر بھی راضی تھے آج ہماری کبرٹس بھری ہیں فریج بھرے ہیں اکاؤنٹس میں پیسے ہیں مگر کبھی کام نہ ملے کبھی دناب کوئی نقصان ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یار بڑی پرابلم ہے ارے اللہ نے اتنا دیا اس کا شکر نہیں کرتے زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لے وہا غم سے گھبرایا نہیں کرتے قرآن پاک کی ایک آیت سب کو یاد ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس انسیڈنٹ میں کیسا ظہور ہوا اللہ کی کیسی مدد آئی ایک شہد کی مکھی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھن بھنانے لے لیں آپ نے دیکھا ہوگا نارمل جو بیز ہوتی ہیں عام مکھیاں ہوتے ہیں ان کی آواز الگ ہوتی ہے شہد کی مکھی کی آواز جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے تو وہ شہد کی مکھی بھن بھنانے لیں صحابہ کا عقیدہ دیکھو صحابی رسول نبی پاک سے پوچھتے ہیں حضور یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے look at the believe of صحابہ اکرام وہ جانتے تھے کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں مکھی کی زبان کیسے سمجھوں گا سرور کائنات علیہ السلام نے فرمائی یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور آپ صرف روٹی کھا رہے ہیں حضور ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بچینی ہے کہ صحابہ کے لیے کوئی سالن کا انتظام بھی ہونا چاہیے حضور قریب ہی ہم نے شہد کا چھتہ بنایا ہوا ہے آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجئے وہ چھتہ لے کر آئیں تاکہ صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا قرم اللہ تعالی وجہ القریم کو حکم دیا اے لی جاؤ اور وہ شہد کا چھتہ لے آؤ شیر خدا جا کر وہ چھتہ لائے وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے سادہ روٹی کھا رہے ہیں اب شہد شفاف لذیذ سہت مکش شہد کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں وہ مکھی یا کوئی اور مکھی کانوں کے پاس آ کر پھر بھن بھنانے لگی صحابی کہتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں نے اس سے سوال کیا ہے اس کا جواب دے رہی ہے میں نے پوچھا ہے اے مکھیوں بتاؤ تو صحیح شہد بناتے کیسے ہو مکھیاں کہتی ہیں حضور ہم پورا ایک ہماری پوری کافلہ ہوتا ہے ہم بیابانوں میں جنگلوں میں جا کر پھولوں کا رست چوس کر ہم شہد بناتی ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی نے کیسا سوال کیا آپ فرماتے ہیں شہد پھولوں کا رنگ پھولوں کا ذائقہ جو ہے وہ تو کڑوا بھی ہوتا ہے کسیلا بھی ہوتا ہے بھیقا بھی ہوتا ہے یہ اتنا میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے اچھا آپ سب کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کبھی گلاب کی پتی کھالیں تو وہ تو آپ کھا سکتے ہیں چمبیلی کی پتی جو ہے یا کسی اور پھول کو آپ چبا بھی نہیں سکتے بڑا کڑوا ہوتا ہے اور شہد تو اتنا میٹھا کہ نام لو تو مو میٹھا ہو جاتا ہے اتنا ڈیفرنس کیسے اتنی میٹھاس کیسے سنو ساڑھے چودہ سو سال پہلے مکھی نے کیا کہا کہتی حضور بات یہ ہے کہ ہم جب پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں حضور جب ہم واپس آنے لگتی ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے ہمارا ایک سربراہ ہوتا ہے وہ ہمیں لے کر چلتا ہے اور حضور باپسی میں وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے حضور ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوہ پھیکا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسے میٹھے رس میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ریویل ہوا ہمارے سامنے کہ شہد درود پاک کی برکت سے میٹھا ہوتا ہے آج سائنس کہتی ہے کہ کئی بیماریوں کا علاج شہد میں ہے حکمت کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں سب لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب ہنی کا استعمال کریں ارے یہ ہنی میں شفا آئی کہاں سے یہ برکت آئی کدھر سے یہ نبی پاک پر درود کی برکت ہے تو یہاں علماء بڑی پیاری بات اس واقعے سے ہمیں ایکسٹریکٹ کر کے بتاتے ہیں میں توجہ چاہوں گا آپ سب کی علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوہ پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے تو جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑوہٹ ہو جن کی زندگی میں گناہوں کی پھیکاوٹ ہو جن کی زندگی میں تکلیفوں کی مرجاپن ہو وہ چاہتے ہیں کہ اگر زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بطر ہو جائے تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں درود پڑھتے رہا کرو زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پلیز اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں یہ دن اور یہ رات بہت برکت والا یہ پہلا عشرہ ہے نا ذلحجہ کا یہ بڑا برکت والا ہے اس میں نمازیں نوافل تلاوت اللہ اللہ توفیق دے تو روزے رکھیں ذلحجہ کے اس مہینے میں خاص طور پر یہ پہلے دس دن ہیں دسویں تارک کو تو عید ہو جائے گی ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے یہ جو نو دن ہیں اس میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے تو اللہ حمد دے تو اس میں روزے رکھیں اور کل تو ویسے بھی پیر ہے پیر کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے یکم ذلحجہ بھی ہے ہو سکے تو کل بھی روزہ رکھیں میں آج جس موضوع پر آپ کی توجہ چاہوں گا وہ ہے ایک ایسی عظیم ذات ایک ایسی عظیم ہستی جن کی یادگار ساری دنیا کے مسلمان اس مہینے میں بناتے ہیں میری مراد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمال کی شخصیت ہیں ایسی لائف ایسی بائیوگرافی ایسی زندگی اب پڑھے کے اکل حیران ہو جاتی ہے آپ کا مقام کتنا بڑا ہے اس بات سے سمجھئے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے مرتبے میں سب سے عرفہ و عالی ہمارے آقا ہیں مگر ان کے بعد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ازار پیمبر میں پیغمبروں میں سب سے افضل ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اچھا ایک اور خوبصورت بات بتاؤں حضرت ابراہیم سے اور محبت بڑھ جاتی ہے کہ نبی پاک کے سب سے زیادہ ہمشکل پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے کی سب سے زیادہ شباحت اگر کسی نبی میں ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے خود نبی پاک فرمایا کرتے کہ کسی کو ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے یعنی اس طرح میرے آقا کا چہرہ انور کی جھلک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کتنی عالی ہے چار آسمانی کتابیں چاروں میں حضرت ابراہیم کا ذکر چاروں مذہب میں حضرت ابراہیم کا بڑا عدب موجود ہے جو کتابی مذہب ہیں وہ سب رسپیکٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار انہی کے بیٹے کو زباہ کیا گیا تھا نا حضرت اسماعیل اور زبیح اللہ حضرت اسماعیل ٹھیرے ساری دنیا جو قربانی کرتی ہے وہ حضرت اس خاندان کی یاد کو مناتی ہے پھر انہی مہینوں میں حج ہوتا ہے انہی دنوں میں حج کیا جاتا ہے تو یہ یادگاریں بھی حضرت ابراہیم ان کی زوجہ بی بی حاجرہ اور ان کے بیٹے کی یادگاریں ہیں سبحان اللہ ایسی کمال کی ہسٹری ہے کہ میں ساری رات بیان کرتا جاؤں ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی مگر میں دو تین باتیں بڑی ریلیمنٹ جو ہماری حیات سے ہیں ہماری زندگی سے ہیں اگر ہم غور کریں اور اس کو سارے لوگ جانور خرید رہے ہیں بڑے انجوئی کر رہے ہیں کوئی چارہ خط خلا رہا ہے کوئی بچہ لے کے گھوم رہا ہے جانور کو بہت اچھی بات ہے لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائے کہ یہ جانور ہم لیتے کیوں ہیں اس کی پیچھے کیا داستان ہے ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے everybody must know the history of حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پتا تو چلے یہ قربانی کی داستان کیا ہے یہ کتنا بڑا امتحان تھا جس سے یہ سرخ رو ہوئے لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کے امتحان کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام 18-20 سال کے ذرا سمجھئے گا یہ کیا یہ جوتی ہے 18-20 سال کا نوجوان کتنا ینگ ہوتا ہے مگر آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا پلان کیا ماشاء اللہ اب وہ آگ کیسی تھی ذرا غور کیجئے وہ آگ ہے آسمان سے باتے کرتی ہوئی آن کوئی نارمل آگ نہیں ہے پرندہ اس وقت اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا اتنی بڑی آگ ہے اور حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے پلیس سارے لوگ بیٹھ جائیں توجہ رکھے بیانے ناظر پر آپ بھی اوپر ہیں پلیس تو تشیف رکھے پلیس میں انشاءاللہ مختصر بات کروں گا لیکن میں چاہوں گا کہ آج آپ کا فوکس بیان کریں تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے پلین کر لیا گیا آپ کے پاس فرشتے آپ نے جبریل امین آ رہے ہیں کہ حضور آپ حکم کریں ہم بادل کے فرشتوں کو کہتے ہیں بارش ہوگی آگ بجھا دیں گے آپ نے فرمایا نہیں مجھے تمہاری کوئی مدد کی حاجت نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اگر وہ چاہے گا تو آگ بجھ جائے گی اور اگر اس کو یہی منظور ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے میں ریڈی ہوں اس کے لیے میں جو منظور ہے اب جب بالکل آگ میں ڈالے جانے کا وقت آ گیا نا تو جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ حضور چلیں آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے اللہ سے تو مدد مانگ لیں اللہ سے تو کہتے ہیں کہ آگ سے آپ کو بچا لے اللہ اکبر حضرت ابراہیم کے جملے کیا تھے آپ فرماتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے اگر اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا اور اگر میرا جلنا ہی مقصود ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں اللہ اکبر بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھوچ راضی جے سونا میرے دکھوچ راضی میں سخنوں چلے پاوان ارے میرا مالک اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو مجھے سخ نہیں چاہیے اللہ اکبر یہ اٹھارہ بیس سال کا نوجوان ہے جس کے توقع کا عالم یہ ہے بتاؤ اس آگ نے کیا کیا حضرت ابراہیم کا کون سا بال بکا ہوا ایک دو منٹ آپ آگ میں نہیں رہے میں اور آپ چولے پر چند سیکنڈ ہاتھ نہیں رکھ سکتے حضرت ابراہیم تقریباً چالیس دن اس آگ میں رہتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں یہ کیا تھا یہ ایمان کی وہ طاقت تھی یہ توقع کا وہ لیول تھا یہ اللہ پر وہ بھروسہ تھا اور کیا خوبصورت بات شائر مشرق لکھتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پہد بس صرف یہی چاہیے وہ ایمان کی رمک اللہ پر بھروسہ اگر آج بھی وہ اس لیول کا مل جائے اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا ارے آج اگر آپ غموں کی آگ میں ہیں آج پریشانیوں کی آگ سامنے نظر آ رہی ہے آج آپ مشکلوں میں گریفتار ہیں حضرت ابراہیم کے اس توقع کو یاد کرو اپنے رب پر بھروسہ کرو میرا رب چاہے تو آگ کو گلزار کر سکتا ہے اللہ اکبر یہاں ایک اور لوجیکلی کوسٹن پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے یہ آگ میں چھلان کیوں لگا دی ارے آگ سے بچنا ضروری تھا کوئی کمپرومائز کی طرف چلے جاتے جناب سارے فیصلے لوجیک سے نہیں ہوتے کچھ فیصلے عشق والے ہوتے ہیں شاعر لکھتے ہیں کیا خوب بات لکھی اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو کچھ دل سے فیصلے بھی کیا کرو اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہوتے جو کام کر جاتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی مہو تماشائے لب امام ابھی عقل تو سوچتی رہ گئی عشق نے اپنا کام کر دیا یہ ہے ہسٹری عزرت ابراہیم کی نوجوانی کے عالم میں اللہ پر بھروسہ ایسا تھا سبق کیا ملا آج ہمارا حال یہ میں سب پہ بھروسہ ہے رب پہ بھروسہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں ارد تعلقات ہوں گے بڑے آدمی سے پھر مسئلہ حل ہوگا فلاں منسٹر سے دوستی ہونی چاہیے فلاں جناب سیاستدان سے دوستی ہونی چاہیے ارے جناب پیسہ ہونا چاہیے تب پرابلمز حل ہوتے ہیں غربت میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری ارے اگر پیسے سے ہی غم دور ہوتے ہوتے تو کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا کوئی امیر پریشان نہ ہوتا اب لوگ کہتے ہیں یار لگزری گھر ہونا چاہیے تب سکون کی نیند آئے گی ارے تم عربوں کا محل بنا لو بہترین گدے بچھالو اللہ نے سکون نہیں دینا تو اس عربوں والے بیڈ پر بھی تمہیں سکون نہیں آئے گا ہر جھوپڑی میں رہنے والے کو میرے رب نے سکون دینا ہے وہ ساری رات میٹھی نیند سوتا رہے گا بھروسہ رب پہ کرو اسباب پر نہیں خالی کے اسباب پر کرو یہ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے اب حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اور انوکھا واقعہ 99 years کی ایج ہو گئی آپ دعا کریں اللہ سے اللہ اولاد دیتے 99 سال تک اولاد نہیں ہیں سوچو کون ہے خلیل اللہ جنہوں نے اپنی لائف اسٹیک پر لگا دی تھی آگ میں کود رہے تھے مگر اللہ والوں پر امتحان کیسا مگر شکوا نہیں تھا اے اللہ میں تیرا خلیل پھر بھی اولاد نہیں مانگی جا رہے ہیں التجاہ کر رہے ہیں امید بھی نہیں چھوڑی اور ناشکری بھی نہیں ہے یہاں شادی کو دو تین سال ہو جائیں کسی کو بچہ نہ ہو تو گھر میں جگڑا شروع ہو جاتا ہے ساس بہو کو تانے دے رہی ہوتی ہے شوہر بیوی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے ارے اللہ کے بندوں اب تو سائنس بھی کہتی ہے صرف عورت کا قصور نہیں بعض اوقات مرد کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی یہ اللہ کی دین ہے بھروسہ رکھو رب پر اور اگر اولاد نہیں بھی ہے تو اتبنان رکھو کیا معلوم تمہارے مقدر میں ایسی اولاد تھی جس نے ماں باپ کو مار کے گھر سے نکال دینا تھا بھروسہ رکھو نا رب پر رب نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے حضرت ابراہیم کے پاس دنانوے سال تک اولاد نہیں ہیں اور اب اللہ نے بیٹا دیا اچھا بیٹے کے بیٹے کے لئے دعا کیا کرتے تھے اسماع یا ایل عربی میں اسماع کہتے ہیں سن لے ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پروردگار اے میرے پروردگار سن لے مجھے اولاد دے اسماع یا ایل اسماع یا ایل جب اللہ نے بیٹا دیا تو آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا حضرت اسماعیل کے نام کے پیچھے جو لوجک کو علماء نے بیان کی کہ یہ وہ پکار تھی یہ وہ التجاہ تھی یہ وہ منتیں تھی یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پکارنا تھا آپ نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا اب ذرا try to understand اتنی دعاوں کے بعد جو بیٹا ملا ہوگا اس سے پیار کا لیول کیا ہوگا اس کی کیرنگ کا لیول کیا ہوگا کسی کو دس سال بعد بیٹا ملے پوچھو ماں باپ اس کے پیر زمین پہ نہیں رہنے دیتے گی اور بڑی منتوں سے ملا ہے 99 years کی ایج میں بیٹا ملا ہے امتحان دیکھو ابھی دودھ پیتا بیٹا ہے حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لکو تک سہرہ میں ڈیسرٹ میں چھوڑ کر آجا آپ گئے تھوڑی سی خجورے تھوڑا سپانی اور آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے حضرت حاجرہ آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا اور جانے لگے بیوی حاجرہ کہتی ابراہیم ہمیں کھاں چھوڑ کے جا رہے آپ نے جواب نہیں دیا ابراہیم ہمیں بتاؤ تو صحیح کھاں چھوڑ کے جا رہے ہو آپ نے کوئی ریپلائی نہیں دیا تیسری بار پوچھا یہ تو بتا دو جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے اس پر رب کا حکم بلایا زوجہ بھی کیسی تھی آپ کہتے ہیں ہاں مجھے رب نے فرمایا ہے کہا اگر رب نے فرمایا تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا وہ کارساز ہے وہ ہی انتظام کرے گا وہ زوجہ بھی کیسی تھی ان کا توقع کا لیول کیا ہے آج بیوی کہتی تم کدھر سے بھی میرے کام کرو پیسے لے کر آؤ چوری کرنی پڑے یہ ڈوکری سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا غلط کام بھی کر کے میرے لے لے کر آؤ پہلے زمانے کی عورتیں اپنے شہر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیسی توقع والی ہوتی تھی یہ بیان چونکہ لائف سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے بعد میں مدنی چلر پہ سنا جائے گا اس واقعے میں میری بہنوں کے لیے بھی درس ہے کہ کبھی بھی ایسا ایسا جس کو کہتے ہیں فورس اور ایسا پریشرڈ نیول اپنا کریں اپنے گھر والوں پر کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلے جائیں مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیں حلال روزی میں ان کی مدد کریں بہرحال اب حضرت ابراہیم نے زوجہ کو چھوڑ کر اپنے اس لخت جگر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کچھ در ایک دو دن تو وہ خجورے اور پانی چل گیا اس کے بعد وہ خجورے بھی ختم وہ پانی بھی ختم اب اس بچے کو لگی پیاس ماں بچے کو پیاسا کیسے دیکھ سکتی ہے وہ ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک چلنے لگی پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ دوسرے سے پہلے پہاڑ صفہ اور مروہ کے درمیان جو چلنا ہے بی بی حاجرہ کا وہ کس لیے تھا وہ پانی کی تلاش میں تھا میں ایک بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں ماشاءاللہ نادر بھائی پچھلے دنوں عمرے پر گئے اللہ ان کا عمرہ قبول کرے جو جو مکہ مدینہ گئے ہیں میری بات کو سمجھیں گے جب ہم صفہ مروہ کے درمیان جاتے ہیں ایک جگہ میلین اخدرین آتی ہے گرین لائٹس وہاں پر دوڑنا ہوتا ہے کبھی ذہن میں سوال آتا ہو گیا نارمل چلتے چلتے اچانک دوڑنا لائٹ ختم ہوئی پھر چلنا اس کے تیسھے کیا آراز ہے سنو سبحان اللہ مسئلہ یہ تھا کہ بی بی حاجرہ جب پانی کی تلاش میں چلتی تھی نا تو اپنے بچے کو دور سے دیکھتی ہوئی جاتی تھی جو یہ جگہ تھی نا یہاں بیچ میں ایک پہاڑی تھی اس پہاڑ کے پاس جب جاتی تھی بچہ نظر نہیں آتا تھا تو ماں دوڑنے لگ جاتی تھی کہ یہ جگہ جلدی تیہ ہو جائے جیسے ہی پہاڑ ختم ہوتا تھا ماں کو بچہ نظر آنے لگ جاتا وہ نارمل چال میں چلتی اللہ اکبر اللہ کو یہ ماں کی ادھا کیسی پسند آئی جہاں وہ ماں بچے کے لیے پیدل چلی وہاں حاجی کو پیدل چلنا ہے جہاں ماں دوڑی وہاں ہمیں دوڑنا ہے اللہ اکبر اس سے سیکھو ماں کی اہمیت کیا ہے یہ رب کی بارگاہ میں کیسی مقبول جرنی تھی جو رہتی دنیا کے حاجیوں کے لیے عمرہ کمبلیٹ نہیں ہوگا حاج مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے اب کیا ہوا اللہ اکبر میرے رب کو مکہ آباد کرنا تھا کیا شاندار انتظام کیا جو لوگ تھوڑی سی دنیا کی ہسٹری کو جانتے ہیں یا جیوگرافی پر جن کی نظر ہے یا جو میپ کو غور سے دیکھتے ہیں میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں آپ اب دنیا کی میپ کو کھول کے دیکھئے گا دنیا کے اندر آپ کو وہیں آبادی نظر آئے گی جہاں پانی ہوگا جہاں پانی نہیں وہاں سہرہ ملیں گے وہاں لوگ نہیں رہتے پرندے نہیں رہتے جانور نہیں رہتے پچھلے دنوں میں ایجپ گیا کبھی آپ ایجپ کے نقشے کو ایکسپلور کیجئے گا ہم بیٹھے تھے ہم ایجپ کے میپ کو دیکھ رہے تھے کہاں کہاں ٹریول کرنا ہے بڑا عجیب لگا کہ ایجپ جو ہے پورا ایک لکیر کے ساتھ آباد ہے رائٹ لیفٹ سارا ریگستان ہے غور کیا یہ لکیر کیا ہے پتا چلا یہ دریائے نیل ہے یہ پورے ایجپ میں جدر جدر جاتا ہے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں باقی کہیں لوگ نہیں رہتے تو پانی اصل میں زندگی ہے حضرت اسماعیل پیاسے تھے پیروں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا حضرت حاجرہ نے جب وہ چشمہ دیکھا آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا زمزم زمزم کہتے ہیں عربی بے رک رک آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا اس چشمے کا نام ہی زمزم پڑ گیا یہ جاری ہو گیا کچھ عرصے بعد قبیلہ بنی جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے انہوں نے بی بی حاجرہ سے اجازت چاہی اے بی بی پانی بھی ہے کیا ہم یہ رہ سکتے ہیں آپ نے کہاں تم بھی رہ لو دو گھر آباد چار گھر آباد آہستہ آہستہ مکہ آباد ہونے لگا اب حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت ابراہیم واپس آئے اور آپ نے حضرت اسماعیل کے ساتھ قابے کی تعمیر کا آپ کو حکم بلا یاد رہے یہ وہ ٹائم تھا جب قابہ ایکزسٹ نہیں کرتا تھا وہاں پر قابہ نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کا دور گزرا تھا اور حضرت نو کو یہ جب طوفان آنا تھا تو جبریل امین قابے کو اٹھا کر لے گئے تھے قابے کو چوتھے یا تیسرے آسمان پر رکھ دیا گیا تھا تاکہ پانی میں ڈوب نہ جائے اور جبہلِ ابو قبیس یہ بلکل مخرم کے ساتھ جو بڑا پہاڑ ہے یہاں حجرِ اسوط چھوڑ کر جبریل امین نے رکھ دیا تھا اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاتا ہے قابہ کی تعمیر کرو آپ کیسے تعمیر کریں وہ ایکزیکٹ دائمینشن کیا ہے اب جب قابے پر جانا نا ایک اور ایمان والی بات سن دو آج جو قابے شریف کی ڈائمینشن ہے نا ایکزیکٹلی بالکل اسی ڈائمینشن پر اوپر ساتھویں آسمان پر بیت المامور موجود ہے جو فرشتوں کا قابہ ہے وہ فرشتیں تواف کرتے ہیں اور ایکزیکٹلی اس کے نیچے یہ قابہ ہے جہاں ہم جا کے تواف کرتے ہیں اب حضرت ابراہیم کو اسی جگہ پر قابے کی تعمیر کرنی تھی گوگل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ لوکیشن بھیج دی جاتی ڈائمینشن بھیج دی جاتی کہ اس جگہ پر جا کر اتنی دیوار بنانی ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم کو کوئی آگاہی دینے کے لیے حدیث میں یہ واقعہ لکھا کہ اللہ کریم نے ایک بادل بھیجا کہ ابراہیم اس بادل کے سائے کے نیچے نہ کم نہ زیادہ جتنا اس بادل کا سائے ہے قابے کی تعمیر کرو وہ ڈائمینشن بتا دی گئی حضرت ابراہیم قابے کی تعمیر کر رہے ہیں حضرت اسماعیل پتھر پکڑا رہے ہیں حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں اب ایک کوئسچن ہے جناب یہ ہمارے نادر بھائی کے گھر کی چھت میں ہم بیٹھے ہیں چھت کی تعمیر ہونے کے لیے کوئی کرین بھی آئی ہوگی کوئی لفٹ بھی آئی ہوگی اوپر انٹے کیسے پہنچیں اوپر تعمیر کیسے ہوئی قابہ تو بہت اچھا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کے پتھر کیسے رکھے اللہ اکبر میرے رب کی شان دیکھو جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے قابے کی تعمیر کی اس پتھر کو کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم اللہ کریم نے اس پتھر کو یہ طاقت عطا کی کہ جیسے جیسے قابے کی دیوار اونچی جاتی ہوتی جاتی وہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا وہ لفٹ کا کام کرتا رہا حضرت ابراہیم اوپر کی تعمیر کرتے وہ پتھر اوپر ہو جاتا جب یہ تعمیر نیچے کرنی ہوتی وہ پتھر ایکسیویٹر کی طرح کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے جاتا اور اللہ کریم نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم کا ایک موجزہ کیسا ظاہر کیا کہ اس پتھر نے آپ کے قدموں کے نشان کو اپنے دل میں گویا بسا لیا آپ کو پتہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے پانچ ہزار سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے ہر حاجی ہر شخص تباف کرنے والا نیکڈ آئی سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان دیکھ سکتا ہے یہ جو باکس این ایس کے اوپر اس کو تو دو تین سو سال ہوئے ہیں یہ اس سے پہلے کھلے آسمان ترے پڑا تھا آپ سوچیں اگر کسی جگہ کسی عمارت کو تین چار سو سال ہو جائیں بارش آندھی توفان وہ عمارت کا نقشہ ختم ہو جاتا ہے فائیو تھاؤزن یئر سے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے نشان قدموں کے موجود ہیں یہ کیسی نشانی ہے اسلام کی اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَوْمِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اپنا مسلہ بناو سبحان اللہ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ ہے قربانی کی داستان یہی بچہ اب ساتھ سال کا ہوتا ہے ایک روایت کے مطابق تیرہ سال کا ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو خواب میں کہا جاتا ہے ابراہیم اس بچے کے قربانی کرنی ہے اس بچے کو زباہ کرنا ہے ذرا سوچو تو سعی کہ بچہ زباہ کرنا ہے حضرت ابراہیم جب صبح اٹھتے ہیں آٹھ ذلہجہ کا دن ہے آپ نے یہ وقت سوچنے میں گزارا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے یہ جو سوچو بچار ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویہ آٹھ ذلہجہ کا دن ہی یوم ترویہ پڑ گیا نوی رات پھر خواب آیا اے ابراہیم اپنے بچے کو قربان کرو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے عربی میں عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو کہ جو نو ذلہجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے نا یہ حضرت ابراہیم کا اس دن کنفرمیشن تھا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے قربان کرنا ہے اور دس ذلہجہ کو آپ نے پلان کر لیا کہ قربان کرنا ہے اور اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے وہ دن سوچ بچار میں گزرا عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے نو ذلہجہ کو کنفرم ہو گیا اللہ کی طرف سے پیغام ہے اور دس ذلہجہ کو یوم النحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے زباہ کی گویا تیاری کر لی اب اپنے بیٹے کو تیار کر کے آپ لے کر جا رہے ہیں شیطان کو کب گوارہ ہوگا کہ اتنا بڑا امتحان اور ابراہیم کامیاب ہو جائے اب شیطان گیا بی بی حاجرہ کے پاس ماں کے پاس اے بی بی تمہیں معلوم ہے تمہارے شہر اب تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں کہ کہاں لے جا رہے ہیں کہاں زباہ کرنے لے جا رہے ہیں کہاں کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو زباہ کرتا ہے کہاں ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے سنو بی بی حاجرہ کا جواب آپ فرماتی ہیں اگر میرے رب کا حکم ہے تو اچھی بات ہے میں بھی راضی ہوں زباہ کروانے کے لیے راضی ہوں شیطان آپ کے بیٹے کے پاس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کدھر لے جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں کہ تمہیں زباہ کرنے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہاں باپ بھی کبھی بیٹے کو زباہ کرتا ہے کہاں تمہارے بابا جان کو اللہ کا حکم ملا ہے وہ بیٹا کیا کہتا ہے اگر رب کا حکم ہے تو میں زباہ ہونے کے لیے تیار یہ کیسا خاندان تھا اب شیطان مختلف مقامات پر آپ کے سامنے آیا فرشتوں نے کہا کنکری ماریں آپ نے ایک جگہ ساتھ کنکری ماری تھوڑا آگے جا کر پھر شیطان آیا فرشتوں نے کہا ادھر بھی کنکری ماریں آپ نے ادھر بھی کنکری ماری تینوں جگہ پر آپ نے شیطان کو سات سات بار کنکری ماری اور اب اس کے بعد حضرت ابراہیم اس مقام پر لے گئے جہاں بیٹے کو لٹانا ہے ایک دو منٹ اس واقعے کو روک کر ذرا عقیدے کی ذرا ایمان کی ذرا عشق کی بات کر لوں آج کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ ہر سال آپ اللہ والوں کا دن مناتے ہیں ربی الول پہ بیلاد مناتے ہیں یہ اللہ والوں کی یاد بار بار منانے کا کیا مقصد ہے یہ کس کی کیا ضرورت ہے یہ کدھر لکھا ہے چلو جناب ہمارے کام پر تو آپ کا اعتراض ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صفحہ مرواں پہ تو اس وقت بی بی حاجرہ اس لئے دوڑی تھی جہاں وہ چلی ادھر ہم چل رہے ہیں یہ کیا مقصود ہے حج کمپلیٹ نہیں ہوتا صفحہ مرواں کیے بغیر تو پتا چلا کہ اللہ والوں کی یاد خود رب کو پسند ہے اللہ نے اللہ والی کی یاد باقی رکھی ہے جمرے کی جو رمی ہے اس وقت تو حضرت ابراہیم کو شیطان پہکانے آیا تھا آج کون سا شیطان ہے بڑی سی دیوار بنا دی گئی ہے لاکھوں حاجی کس کو کنکر مار رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اللہ اکبر میرے رب کو یہ پسند ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس ادا کو ہر سال حاجی ادا کریں اس کا مطلب یہ ہوا اللہ والوں کی یاد ہی حج ہے تو جب حج کرتے ہو اللہ والوں کی یاد مناتے ہو تو آج اگر کوئی اللہ والوں کی یاد اپنے گھر میں منا لیتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے پہرحال پھر آتے ہیں واقعے کی طرف حضرت اسماعیل کو جب لے کر گئے کیا بیٹا ہے کیا تربیت ہے وہ کہتے ہیں بابا جان آپ مجھے زبا کر رہے نا ایک کام کیجئے گا ذرا چھوڑی کو زیادہ تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے کم تکلیف ہو اچھا بابا جان مجھے رسیوں سے بان دیجئے گا کہیں میں زیادہ ہلوں گا تو میرے خون سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائے اچھا میری یہ جو کمیس ہے نا یہ میری ماں کو دے دیجئے گا تو میری ماں کو کچھ تسلیح ہو جائے گی بابا جان زبا کرتے وقت مجھے الٹا کر دیجئے گا تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو بھی تکلیف ہو اللہ اکبر ایسا ہی ہوا یہ یہ قربانی کی داستان اپنے بچوں کو سناؤ گھروں میں بکرے لے کر جانور لے کر کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں ان کو بتائیں تو صحیح یہ کس کی یاد ہے یہ کتنا بڑا امتحان تھا آج اس اسٹری کو ہم بھلا بیٹھے حضرت ابراہیم نے چھری تیز کی بچے کو رسی سے باندھا الٹا لٹا دیا اور سنو کیا کیا انہوں نے اپنا کام کر دیا انہوں نے چھری کو گھما دیا مگر اللہ کے حکم سے چھری نے اپنا کام نہیں کیا اور اب کیا ہوا ترائی ٹو انڈسٹینڈ سینیریو بیٹا نیچے ہے باپ اوپر ہے اور ہاتھ میں چھری ہے اور وہ چھری گھما دی گئی ہے اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے ایک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے سر اٹھا کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امین ایک مینڈہ لے کر آ رہے ہیں اللہ کریم نے جنتی مینڈہ بھیجا اور یہاں پر جن کو تھوڑی سی ہسٹری اسلام کی معلوم ہے جنہوں نے حضرت آدم کا واقعہ سنا ہوگا کابیل اور حابیل کے انسیڈنٹ میں جو حابیل نے قربانی کے لیے مینڈہ بھیج کیا تھا علماء کہتے ہیں وہی مینڈہ تھا طور پر اس کو بھیجا اچھا جب حضرت ابراہیم نے وہ سنا نا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم اب اپنے بیٹے کے گویا اوپر سوار ہیں آپ نے کیا کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب جب بیٹا جو نیچے ہے اس نے سنا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے بیٹا کہتا ہے حضرت اسمائیل کہتے ہیں اللہ اکبر واللہ الحمد یہ جو عید کے دنوں میں اس تسبیح تشریق جس کو کہتے نا جو ہم پڑھتے ہیں ذرا سوچو اس کی ہسٹری کیا ہے یہ اسٹارٹ کے ورڈز جبریل امین نے ادا کیے ہیں درمیان کے وقت حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں اور آخری جو الفاظ ہیں وہ حضرت اسمائیل کے ادا کیے ہوئے ہیں اب جب بھی یہ تسبیح پڑھنا نا عید کے دنوں میں تو یاد کرنا اس قربانی کو یاد کرنا اس واقعے کو کتنی قبولیت والی یہ تسبیح ہوگی جو اللہ نے ہمیں زبان سے ادا کرنے کو دی آؤ ذرا اس تسبیح میں ایک بار مل کے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ تسبیح کی اصل حقیقت ہمیں پتا ہونی چاہیے تو آئے میرے پیارے اسلامی بھائی that was the history یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو وہ کامیاب ہوئے اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوکے جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں سوچو آج ہمیں تو قربانی کرنے کا کہا گیا نا اگر ہمیں بھی کہا جاتا اپنے اپنے بچے کو قربان کرو کتنا آسان کر دیا ہمارے لئے جانور قربان کرو اور وہ گوشت بھی خود کھا جاؤ ہمیں تو اجازت بھی ہے اس کے ایک سنت طریقہ ہے کہ کچھ غریبوں میں باٹیں کرشتداروں میں باٹیں کچھ اپنے پاس رکھیں لیکن وہ امتحان کیسا تھا مگر آج واجب ہونے کے باوجود لو قربانی نہیں کرتے اس میں بھی دل پر بوجھ فیل کرتے ہیں یار بکرائید آگئی پھر خرچہ کرنا پڑے گا اللہ کے بندوں اللہ کی عبادت پر بوجھ فیل کرتے ہو کبھی ایسا نہ کرنا خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کریں اس کے اتنے فضائل ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ قربانی کو چھوٹا عمل نہیں ہے اس کو وارم ویلکم کریں اوپن ہارٹڈلی کے کام کریں اور خوشی کے ساتھ کریں کہ اللہ تُو نے وہ دن دکھائے کہ تُو نے مجھے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو زکاة دیتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا اللہ نے توفیق دی ہے تو قربانی کرتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا قربانی بھی کرنا کہ میں جانور لے کے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں ذرا فضیلت ہے تو سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے جانور پر جتنے بال ہیں وہ ساری نیکیاں آپ کی بنتی ہیں سنو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے وہی والی بات جو میں کر رہا تھا خوش دلی مزا آ رہا ہو آپ کو عبادت کرنے پر خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حصہ حجاب ہو جائے گی جہنم کی آگ اور آپ کے درمیان رکاوٹ کا باعث ہو جائے گی سبحان اللہ میرے آقا نے بی بی فاطمہ سے کیا کہا خاتون جنت سے اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائے گی یہ ہے قربانی اس کو نارمل سمجھا ہوا ہے فیشن منا دیا قربانی ہے ذرا بتاؤں لوگوں کو کتنے کا جانور لیا بہترین جانور لیں نو ڈاؤٹ لیکن اللہ کی رضا کے لیے لیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ لیں ان نمل اعمال بن نیات عبادت کریں جو بھی کام کریں بہترین اللہ تعفیق دے تو منڈی کا سب سے بہترین جانور لیں اور اللہ حمد دے تو نبی پاک کے نام پر قربان کر دیں کیا پیش کریں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سب کچھ تو آکا کے سکے ملا ہے ہاں یہاں کنفیوجن شیطان ہے نا فوراں اچھی بات پر سے کوئی ایسی بات نکال کے کنفیوز کر دے گا اب اس کا شارٹ کلپ چلے گا تو لوگ کہیں گے اللہ کے نام پر قربانی ہوتی ہے نبی پاک کی قربانی کہاں سے آگے ہیں اور اللہ کے بندوں اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کے علاوہ کچھ نہیں کہتا اس کا سواب نبی پاک کو پہنچے عیسیٰ بھائی کی قربانی عبدالسطار بھائی کی قربانی نادر بھائی کی قربانی ہو سکتی ہے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ نادر کی قربانی کی ہو رہی اللہ کے نام پر ہوتی ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ نادر بھائی کا واجب ادا ہو رہا ہے اب نبی پاک کا نام لیتے تو کچھ لوگوں کو مرشی لگ جاتی ہے تو اپنے دل کا علاج وہ خود کرائیں ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ نبی پاک کو عیسیٰ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے پیارے آقا نے ہمارے نام کی قربانی کی ہاں منا کے میدان میں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا آقا ہمیں نہیں بھولتے تھے منا کے میدان میں ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے مگر میرے آقا نے امت کے نام کی قربانی کی ہم بھولتے نبی پاک کو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اللہ نے توفیق دی ہے تو سرکار علی صاحب اسلام کے نام پر قربانی کرے اپنے ساتھ اپنی جو بھی واجب ہے پہلے وہ ادا کریں جن پر قربانی واجب ہے پھر ایک جانور اور لے لیں ایک حصہ لے لیں اور ان کے نام میں تو بلکہ ایک اور مشورہ دوں گا بلکہ میں کیا دوں گا میرے پیرو مرشد کمال کا ایک مشورہ دیتے ہیں جن کو اللہ نے نوازہ ہے نا دیکھیں قربانی کریں پہلے بات تو یہ کرنے اچھی نیت سے کریں بہترین کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گوشت اور خال نہیں پہنچتی ہماری نیتیں پہنچتی ہیں اس بندے کو مال سے محبت ہے اور رب سے محبت ہے کپڑے برانڈڈ لینے گاڑی بہترین لینے یہ جانور سب سے کمزور لینا ہے کہ چلو یار ادا ہو جائے ایسا نہ کرو خوش دلی کے ساتھ بہترین لیکن بہترین دکھاوے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک اچھا اب اس میں ایک اور کام کریں سونے پہ سہاگہ نورالالہ نور نیکی کو ملٹیپلائی کیسے کر سکتے ہیں وہ ایسے ہوگا آخری دو تین منٹ پہ اپنی بات پوری کروں گا ماشاءاللہ پہ سب بھی آگئے ہیں ان سے ناتے بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ تو یہ کیسے ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ دو تین جانور کر رہے ہیں چار جانور کر رہے ہیں اور آپ کے گھر پہ آپ کے رشتے دار آپ کے ملازمین آپ سے گوشت لینے آتے ہیں پھیلی لے کر عید کی صبح لوگ آ رہے ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے گوشت باتنا چاہیے ہیں لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں چار میں سے تین جانور گھر پہ قربان کروں اور ایک جانور اپنے کسی غریب رشتے دار کسی غریب ملازم کو دے دوں کہ جا کے آپ یہ اپنے گھر پہ قربان کریں یہ میری والدہ کے نام کا ہے آپ قربان کریں یا اگر آپ نے نبی پاک کے نام کا کرنا ہے بھئی یہ نبی پاک کے نام کا جانور ہے آپ اپنے گھر میں قربان کریں اچھا امیرِ الی سنت تو کمال شخصیت ہے نا آپ فرماتے جانور نہ دیا کرو پیسے دیا کرو اس کو کوئو خود جا کے جانور خریدے جو منڈی جا کر خریدنے کا مزہ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جائے وہ غریب آدمی جس کے گھر پہ کبھی قربانی نہیں ہوئی اب وہ بچوں کے ساتھ خریداری کرنے جا رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں صرف جانور کے پیسے مت دینا چارے کی اور کسائی کے پیسے بھی دینا وہ اپنے کھانے میں اس کو واندے ہیں وہ اپنا کھانا مشکل سے کھا رہا ہے جانور کو کدھر سے کھلائے گا اس کو جانور مثال کے طور پر اگر پچھس ہزار کا بکرا ہے اس کو تیس ہزار دے دو کہ بھئی ہزار دو ہزار پانچ چھ دن کھانا بھی کھلانا دن قرمانی ہوگی وہ بندہ جو آپ کے گھر پہ تھیلی لے کر گوشت دینے آتا تھا اب وہ اپنے غریب مشکل داروں کو گوشت بات رہا ہوگا آپ نے جو اس کی عید کروائی ہے نا کیا پتہ اس کی ایک دعا سے آپ کے کتنے غم دور ہو جائیں گے ہمارے گھر تو سارا سال گوشت پکتا ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو مہینوں انتظار کرتے ہیں کہ ان کے گھر پہ گوشت پکے یہ وقت ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا یہ وقت ہوتا ہے خوشیاں دینے کا اے میں چیترہ جانتا ہوں لاسٹ ٹائم اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے کیا گوشت نے دو تین جانور اپنے مشتہداروں کو یا ملازمین کو دیئے تو اس کے ملازم نے آکے اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے ساری رات سوتے نہیں تھے وہ بکرے کے ساتھ دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے گھر بھی بکرہ آگیا اور جس دن عید ہوئی ہمارے سارا گھر رو رہا تھا کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا موقع دیا کہ ہمارے گھر گربانی ہوئی ہے یہ سوچ یہ سوچ اپنانی چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں اور ایک اور مشورہ دیتا ہوں جو بھی ہمیں مل رہا ہے نا پیارے آقا کی آل کا صدقہ مل رہا ہے تو نبی پاک کے نام کی جو گربانی کرنی ہونا ہو سکے نا تو وہ سید گھرانے میں بھیج دیں ہاں کہ حضور یہ آپ ہی لے جائیں اور اپنے نانا کے نام کی گربانی آپ ہی کر لیں آئے ہائے جب نبی پاک ملائزہ فرمائیں گے گمبد خزرہ کے مکی کہ میرے نام کی گربانی میری آل کے گھر میں ہو رہی ہے تو پھر وہ عطا ہوگا تمہارا تو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانہ سکی ہے آقا کے گھرانے کی خیرات ملے گی تو بہرال this is the right time to get more good deeds بہترین موقع ہے زیادہ نیکیاں کمانے کا اچھی نیتوں کے ساتھ تو آج جو بیان کرنے کا مقصد تھا اللہ پر بھروسہ سب سے پہلے روائز کر لیتے ہیں درود پاک کسرہ سے پڑھنا ہے پھر اللہ پر بھروسے کا حضرت ابراہیم اس رازات سے درس ملتا ہے کبھی زندگی میں قربانی کا موقع ہے نا وقت قربان کرنا پڑے مال قربان کرنا پڑے اللہ کی راہ میں کچھ ٹائم دینا پڑے تو حمد کیا کرو انہوں نے تو کیا کیا قربان کیا اور آج لوگوں کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ڈیڑھ دو مہینے پہلے تو سارے ہی نماز پڑھ رہے تھے بھائی ہاں آپ بھی لوگ تھے جو سارے مسجد میں تھے اب کیوں نماز قضاء ہو رہی ہے رمضان میں پڑھ سکتے ہیں تو پورا سال پڑھ سکتے ہیں یہ مبارک دن پر مبارک راتیں آگئیں لیکس کنیکٹ اگین ٹوورڈز مسجد آؤ پھر مسجد سے جوائن ہو جاتے ہیں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی ایسا نہیں ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کیا کریں گے اور الحمدللہ اس طرح کی باتیں سیکھنے سننے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب آئیے مدنی چینل دیکھیں اس طرح کی سپیچز سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور سیکھنے کو ملے گا اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائیں میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا نادر بھائی کا موقع دیا اور ہم آئے اور آپ جو باتیں سنیں اللہ انہیں یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں سلو علی الحبیب